نمستے آدھا میں ہوں عابد نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پریس نائن نیوز شنیوار کو سرور کائنات محسن انسانیت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن تھا جسے پوری دنیا میں عید ملاد النبی کے طور پر منائے جاتا ہے اس موقع پر اندھیری ایسٹ میں ایک شاندار جلوس نکالا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پورے وشف کو مانوتا اور آپسی بھائیچارے کا پیغام دینے والے مسلمانوں کی آخری پیغمبر محمد صاحب کا جندن وشف کے سبی دیشوں میں اپنے اپنے انداز میں منائے جاتا ہے ممی میں اس موقع پر کئی علاقوں سے جلوس نکالے گئے جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اس جلوس میں سرکار کی آمد مرحبہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ اور نعرے حیدری یا علی کے نعرے بلند کیے گئے اندھیری ایس مرول علاقے میں غریب نواز نیاز کمیٹی کی طرف سے ایک شاندار جلوس نکالا گیا جو کئی علاقوں سے ہوتا ہوا چاندشاہ ولی درگاہ مہنڈو پر جا کر سمافت ہو گیا غریب نواز کمیٹی کے عودے داران کی طرف سے اس جلوس میں آنے والے لوگوں کا سواگت مرول ناکے پر کیا گیا جس میں اس علاقے کے لگ بھگ سبھی رانیتک دلوں سے جوڑے نیتاؤں سماج سیوکوں اور پولیس کے عدکاریوں کا صدکار مکرم شیخ اور ان کے ساتھییں دورہ کیا گیا جلوس میں شامل سبھی لوگوں کو دودھ کا شربت پلائے گیا ان کے جنم دن کا سبھی جگہ کھلی یہاں ہی نہیں سبھی جگہ میرا علاقے سے لے کے میں جہاں کا نگر سے کو وہاں سے لے کے سب گھاڑیاں بھر کے بائک بھر کے سب ان کے جنم دن کی کشیاں منا رہے ہیں جنہوں نے شانتی کا سندیز دیا اور سب کو ساتھ میں مل کے ایک بھائچارہ سے رہنے کا سندیز دیا تھا پیگمبر ساتھ نے تو ان کے نقشک قدم پر سبھی چل رہے ہیں ابھی ہمارے ادھر سب درم کے لوگ ساتھ میں مل کے یہ آج کے یہ دیر ہمارے کے موقع پر جشن بنا رہے ہیں اور ان کے جنم دن خوشی سے منا رہے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ میں مل کے نہ یہاں جات پاس کا بات ہے سب مل کے ہر مجب کے لوگ ساتھ میں مل کے ان کا جنم دن آج منا رہے ہیں اور آج کا دن جو ہمارے آقا ہے تو نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے انہوں نے دنیا میں آیا اور صرف ایک ہی سندیز دیا ہے پیس کا آمن کا شانتی کا یہی سندیز لے کے ہم آج کے دن یہ ایک بہت بڑا جلوس نکلتا ہے ماشاءاللہ سے بہت جیسے آپ نے بتا ہے آپ کو کیا بہت ڈسپلن سے بہت شانتی سے یہ جلوس نکل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ چانشوالی درگاہ پہ جا کے ختم کریں گے یہ جلوس اور وہاں پر فادیہ خانی کریں گے اور ان دن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب شانتی سے رہوے پیار سے رہوے محبت سے رہوے اور اس دیش کو آگے بڑھائیں آج ایدی ملاد کا جو پروگرام رکھا ہے اور اتنا بڑا جلوس نکالا ہے لیکن اتنا بڑا جلوس ہونے کے باوجود شانتی اور امن کے ساتھ میں چل رہے سب لوگ اور ٹرافیک کو بھی کافی اچھا سعیوگ مل رہا ہے یہاں پر کوئی بلوکیج نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر اور سب لوگ پولیس کے سنتے بھی ہے میں بہت شکرگزار ہوں جو کمیٹی کا جو نے اتنا بڑا جلوس ایکتما شیستہ اور شانتی کے ساتھ نکالا اور اسلام کا سندیج بھی آمن اور شانتی ہے وہ دکھائی دے یہاں پر بہت بہت شکریہ ہے تھانکی بہری مچ ایدی ملات کا پروگرام ہے وہ پروگرام میں اتنا بڑا جلوس شانتی آمن اور انوشاشن کے ساتھ جو نکالا گیا ہے اس کے لئے میں سب کو دھنیواد دیتا ہوں اور ایسے ہی پروگرام ہوئے اور بھائی چارہ ہے اور دیش میں ایکتا ہوئے یہی ہم پرارنا کرتے ہیں اور سب کو شکمنا دیتا ہوں بارہ ربیل اوال ایدی ملات پورا دنیا کے اندر پورا دیش کے اندر خوشیہ بنا رہے ہیں یہ ہمارا نبیقر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سندے سے ہمارا خاصہ کری بہت شکریہ کومیٹی ہے ان کے بنار تلے پورا جلوس نکال رہے ہیں اور ہم ہی جلوس لے کے سانسلی ترکہ میں جائیں گے اور سانسلی ترکہ میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہمارا دیش کا اندر شانتی آمن رہے ہیں اور کچھال رہے ہیں سب لوگ ہم باسترہ بنا کر رہے ہیں یہ ہمارا پیگا میں گریمنٹس کومیٹی کا بارہ بیل اوال کا دن پوری مسلم کومیٹی کے لئے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے اور آج کے دن کو ہم لوگ بہت خوشی اور اتنان کے ساتھ میں آج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ دن ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے وہ نبی جنہوں نے ظلم کو ختم کیا اور دنیا کے اندر انصاف کو قائم کیا اور لوگوں کو مانوتا کا سبق سکھایا عورتوں پر ہونے والے مزائل ان کو ختم فرمایا بچیوں کو ایک زمانے میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے اس رسم کو ختم فرمایا اور لوگوں کے ساتھ میں جو نانصافیاں ہوتی ہیں ان نانصافیوں کا ختمہ فرمایا اس لئے یہ دن ہم پورے بھارت کے اندر بہت ہی خوشی اور احتمام کے ساتھ میں ہم اس کو مناتے ہیں جلوس میں شامل الگ الگ تنظیموں نے رسول کے روز مبارک کی شبیہ کے ساتھ ہی خانِ کعبہ، اہلِ بیت اتحار کے روزوں اور بزرگانِ دین کی درگاہوں کو شبیہ کی شکل میں بڑے خوبصورت انداز میں سجائے گیا تھا جسے دیکھنے کے لئے سبی قوم اور مصحب کے لوگ راستوں میں بڑی تعداد میں موجود تھے اس موقع بر غریب نواز نیاز کمیٹی کی طرف سے جن ہستیوں کا سواگت کیا گیا اس میں صاحب سنگھ سندو، توقیر شیخ، ممتاز خان، نسیم شیخ کے علاوہ کئی دوسرے لوگ بھی شامل تھے مکرم شیخ اور صاحب سیلیا کے ساتھ راج بندرہ اور میں خود عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی نوازی کارس